بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک مرتبہ پھر آپ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں سید یاہ حسینی حاضر ہے پاکستان سپر لیگ سیزن سکس 2021 کے مقابل جناب جاری ہیں اور اب تک اس ٹورنمنٹ کو اگر دیکھا جائے تو ٹوس جیتنے والی ٹیموں کا اور بعد میں بیٹنگ کرنے والی ٹیموں کا یہ ٹورنمنٹ ثابت ہو رہا ہے اور ٹورنمنٹ میں گزشتہ رات نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جو پشاوٹ ظلمی اور ملتان سلطان کا میچ ہوا وہاں تو چھکے چوکوں کی بارش ہوئی اور اس سے پہلے جناب اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑا سکور کوئٹہ گلاڈیئٹر کا تھا وان سیونٹی پلس انہوں نے رنس کیے تھے لاہور کلندر کے خلاف لیکن وہ بھی چیز ہو گئے تھے بٹ کل رات جو میچ کھیلا گیا پشاوٹ ظلمی اور ملتان سلطان کی ٹیموں کے درمیان بس اتنے آسان ہوں گے نہیں پشاوٹ ظلمی کے لئے لیکن بڑی کیلکولیٹڈ اننگ کھیلی کامران اکمل کے ساتھ اننگ کا آغاز کرنے والے امام الحق نے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جناب صرف چھکے چوکے جو ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں کامیابی کی زمانت نہیں ہے پھر کولر جو کہ کل پہلی مرتبہ ظلمی کے ساتھ کھیل رہے تھے انہوں نے تو کمال شو پیش کیا اور انہوں نے بہت ہی شاندار بلے بازی کا مزارہ کیا اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہو رہی کہ پشاوٹ ظلمی نے کل بہت ہی پلان کے ساتھ جو ہے اس میچ پر قبضہ کیا اگر میں یہ کہوں تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اگر ہم ملتان سلطان کے ڈگاؤٹ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ویر ایکسپیرینز زمباوی کے فارمہ کیپٹن اور انگلین انویرس کرکٹ بورٹ سے باوستہ انڈی فلاور صاحب موجود تھے وہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے کہ what happened کیونکہ بہت ہی اندہ کھیل پیش کیا اور فیلڈنگ کا سٹینڈرڈ اگر ہم بات کریں تو کچھ اتنا بھرا نہیں تھا دونوں ٹیموں کا بٹ جتنی تعریف کی جائے کل پشاور ظلمی کے چیز کرتے ہوئے کھیلگی وہ بہت ہی کم ہے اب اس ٹورنمنٹ کو ہم جاتا ہوا کہاں دیکھ رہے ہیں یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے تو ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن یہ ایک بڑا اچھا سائن ہے کہ کل جس طرح جیمز ونس نے رنس کیے کولر نے رنس کیے امام نے رنس کیے پھر آخر میں تو کمال شو کیا حیدر علی نے اور حیدر علی جنہوں نے اول ٹریفرڈ پر گزشتہ سال ٹی ٹونٹی ڈیبیو پر بہت دبنگ انٹری دی تھی اس کے بعد وہ آف کلر نظر آ رہے تھے اور ان کے بارے میں ایک عام تاثر یہ بنتا جا رہا تھا کہ جناب حیدر علی بس موٹ آتے ہیں اور یہ جا وہ جا مارنے کی کوشش کرتے ہیں اور نیوزیلینڈ کی سیریز میں وہ کچھ خاص تاثر چھوڑنے میں ناکام رہے تھے کل انہوں نے بڑا شاندار ڈسپلے پیش کیا بھلے بازی کرنے کے لیے آنٹ کے دو پر انہوں نے چوبیس نظر آئے اور میچ کو جس طرح انہوں نے فینش کیا اور دھانی کو جس طرح انہوں نے مارا ہے کل ون فورٹی پلس پر وہ گین کر رہے تھے اور جس طرح یہ یہ وہ بیٹنگ کر رہے تھے کمال انہوں نے بھلے بازی کی اور یہ جو ایٹیٹوٹ تھا کل بھلے بازی میں حیدر کا یہ ہمیں چاہیے انٹرناشنال ٹرکٹ میں کیونکہ آج انٹرناشنال ٹرکٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو چالیس سال کی عمر میں اگر حفیظ یوں کر کے چھککہ مار دیتے ہیں یوں کر کے چھککہ مار دیتے ہیں یوں کر کے چھککہ مار دیتے ہیں تو آپ کو ایسے کھلاڑیوں کی ضرورت ہے جو اسکور بوٹ کو بس چلاتے رہیں اسکور بوٹ پر نمبر تبدیل ہوتے رہیں یہ اگر میں کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا اور کل حیدر علی نے جس طرح بلے بازی کی ہے امام کے ساتھ کامران ایننگ کا آغاز کرنے آئے تھے پھر نمبر تین پر انہوں نے کولر کو بیٹنگ کرنے کے لیے بھیجا نمبر چار پر جو ہے وہ شہن رادر فورڈ آئے پھر نمبر پانچ پر ملک آئے نمبر چھے پر کل حیدر بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے تو آئی تنک یہ بیسٹ نمبر ہے حیدر کا نمبر پانچ یا نمبر چھے اس پر اگر آپ حیدر کو کھلاتے ہیں تو آئی تنک کہ حیدر اس ٹیم کے لیے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اور ان کا جو کریئر ہے وہ لنگر آن کر سکتا ہے بجائے اس کے کہ آپ ان کو ٹاپ آرڈر میں بیٹنگ کرنے کے لیے بھیجیں بہرحال یہ تو پاکستان پرکٹ بورٹ کی مینجمنٹ کے سوچ نیکی اور سوچ رکھنے کی باتیں ہیں بہرحال ہم تو رائے دے سکتے ہیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں ملتان سلطان کے لیے ایک اور اچھی نہیں کے لیے رزوان نے لیکن رزوان کی کپتانی کو لے کر تھوڑے سے کنسرن ہیں کیونکہ ملتان سلطان نے جو ہے وہ شان مسود کو ڈراؤپ کیا پچھلے سیزن میں انہوں نے بڑی اچھی کپتانی کی تھی اپنی ٹیم کو جو ہے آخری چار ٹیموں میں لے کر آئے تھے پٹ ہی از نو ویر دونوں میچوں میں وہ کہیں ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں فیلڈنگ کرنے کے لیے وہ البتہ ضرور آئے تھے کل اسمان قادر کو بھی انٹریڈیوز کر آیا ہے ملتان سلطان نے گوڈ ڈیسیشن لالا کے ساتھ اسمان کا بھی بہت اچھا بول گرہ اور جو کل پہلی وکٹ کامران کی تھی وہ بھی اسمان قادر نے لی اگرچہ امپائر نے ان کو نوٹ آؤٹ دیا تھا ریویو میں گئے وکٹ لے لی تو بہرحال اسمان قادر کو تمہیں کھیلتا ہوا دیکھ رہا چپ ان کر رہی ہے ملتان سلطان کی ٹیم لیکن ان کو کچھ مسائل کا سامنا ہے سوہیل تنویر آف کلر نظر آ رہے ہیں اور سوہیل تنویر جیسا ایکسپیرینس بولر جو ہے وہ ملتان سلطان کے لیے اگر پرفارم نہیں کرے گا تو پھر ملتان سلطان کی ٹیم مشکل صورتحال سے دو چار ہوگی تو یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں پشاور دلمی کے تیز گیندباز بہاب ریاض وہ تو دھونوں میچوں میں جناب کلتون نے پچاس سے زیادہ رنس کھا لی ہے اور اگر ایسی ہی ان کی کارکردگی رہی ٹیم تو ان کی جیت گئی باٹ ان کی انٹرناشنل کرکٹ میں واپسی پر سوال یا نشان لگ سکتا ہے تو اوورال اگر دیکھا جائے تو ٹورنمنٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ اگر میرے کہوں گرم ہو رہا ہے ٹورنمنٹ آہستہ آہستہ لوگوں کی توجہ حاصل کر رہا ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ساتھ مارچ تک نیشنل سٹیڈیم کراچی پاکستان سپر لیگ سیزن سکس 2021 کے مقابلوں کی میزبانی کرے گا اس کے بعد دس مارچ سے ٹورنمنٹ جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا جناب قدافی سٹیڈیم لاہور جہاں پر فائنل سمیت ٹورنمنٹ کی بکیاں میچز کھیلے جائیں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں ڈیفینیٹلی بات کرنا چاہوں گا پاکستان سپر لیگ میں لوگوں کیلئے انتظامات کے حوالے سے نسی او سی پاکستان کرکٹ بورڈ نے مل کر یہ فیصلہ کیا کوویڈ نائنٹین کے ایس او پیز پروٹوکوز کو مددے نظر رکھتے ہوئے جناب ٹوئنٹی پرسنڈ لوگوں کو میچ دیکھنے کی اجازت دی جائے اگر مجھ سے پوچھے آپ میں گیا ہوں اسٹیڈیم میرے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی اور میں تو اپنے گھر کی بالکنی میں اگر کھڑا ہوتا ہوں تو نیشنل سٹیڈیم کراچی کی لائٹس جو ہیں وہ نظر آتی ہیں اگر کوئی فائی ورکس ہوتا ہے وہاں پر تو اس کی آواز جو ہے وہ آرام سے ہاں پر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کے سن سکتے ہیں عمومان ہوتا یہ تھا کہ جب نیشنل سٹیڈیم کراچی میں میچ ہوتا تھا تو میرے گھر سے ہارڈلی میرا خیال ہے دس منٹ کی ڈرائیو ہے نیشنل سٹیڈیم کراچی کی تو یہ سڑکیں بند وہ سڑکیں بند لیکن اس بار ایسا کچھ ہوا نہیں ہے اور اس بار نیشنل سٹیڈیم کراچی میں صرف اس وقت جو ہے وہ ٹریفک کو بلوک کیا جاتا ہے روک دیا جاتا ہے ٹریفک کی روانی تھوڑی سی متاثر ہوتی ہے جب ٹیمیں جو ہیں ان کی عام درفت ہوتی ہے اگر میں بھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں جب میچ دیکھنے کے لیے گیا یا لاس میچ میں نے دیکھا لاور کل اندر وسط کوئٹا گلاڈیٹر میچ کے بعد آرام سے اپنی گاڑی میں بیٹھا آرام سے باہر آیا سب کچھ کھلاوا تھا اس سے پہلے جب ہم سوپر لیگ کے میچز دیکھنے گئے یا انٹرناشنل میچز دیکھنے کے لیے گئے ساری سڑکیں بند ہوتی تھی اور جو ہے وہ بالکل خالی ماہول ہوتا تھا کیونکہ نیشنل سٹیڈیم کراچی کے اطراف میں دو بڑے ہاسپیٹلز ہیں بڑی ڈسپینسریز ہیں وہاں پر لوگوں کو بڑے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا پیٹرول پمپس ہیں فوٹس کی شاپ ہیں لیکن اس بار ایسا کچھ نہیں ہو رہا تو اس کے باوجود میں ایک چیز اور مینچن کرنا چاہوں گا کہ لوگوں کو بڑی لمبی لمبی جو ہے واک کر کے آنا پڑتا تھا اب اگر کسی کے پاس ٹکٹ ہے کار پارکنگ نہیں ہے تو وہ بلکل نیشنل سٹیڈیم کراچی کے مین گیٹ پر اتر کر وک کر کے اندر آرام سے جا سکتا ہے پھر فون کرے اب تو اوبر اور کریم کی سرویس بھی آویلیبل ہے میچ کے بعد وک کرے اپنی ٹیکسی اپنی گاڑی بک کرے باہر آئے آرام سے بیٹ کر چلے جائے یہ سہولیات تو آئی ہیں لیکن آن لائن ٹکٹوں کی وجہ سے وہ لوگ تھوڑا سا مشکل صورتحال کا شکار ہیں اور ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی جب آپ آن لائن ٹکٹ بک کرتے ہیں جا کے پھر اس کے بعد آپ جب تک پیمنٹ نہیں کریں گے آپ کو جو ہے اس بات کی کنفرمیشن نہیں ہوگی جس طرح سینما کی ٹکٹ آپ بک کرتے ہیں یہ لے لیے پھر آپ نے پیمنٹ کرنی ہے پھر آپ کو ایک ایمیل آئے گی وہ کوٹ دیں گے وہ لے کر آپ اسٹیڈیم جائیں گے اپنا آئیڈی دکھائیں گے اور آپ اینٹر ہو سکتے ہیں اتنا مشکل ہے نہیں لے لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سیٹ بک کر لی تو معاملہ ٹھیک ہوگی جب تک آپ پیمنٹ نہیں کریں گے جب تک کیسے معاملہ آگے بڑھے گا پھر دوسری طرف جو ہے وہ کوویڈ نائنٹین کے ایس اوپیز اور پروٹوکولز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا ہچ کے چاہٹ کا شکار ہیں لوگ جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھ نہیں آرہی ان کو تو یہ جو بیس پرسنڈ کی اینٹری دی گئی تھی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ابھی تک ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ بیس پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ میچ دیکھنے کے لیے آئے ہیں پھر بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ جناب یہ کرسیاں انہوں نے فاصلے سے رکھی ہوئی ہیں لیکن لوگ جو ہیں وہ دوسریڈیوں میں بیٹھے ہوئے تو اب بھائی لوگوں کو کیا کہا جا سکتا ہے ایک چیز اور ہے اگر آپ اپنی فیملی کے میمبرز کے ساتھ وہاں پر میچ دیکھنے کے لیے پھر آپ کے لیے کوئی قدغن نہیں ہے کہ آپ فاصل سے بیٹھیں ایک فیملی کے لوگ ہیں تو وہ ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں زیادہ فاصلہ نہیں رکھ سکتے لیکن بہرحال چیزیں آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوتی ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب جبکہ میچ ہو رہا ہے تو نیشنل سٹیڈی اپ کراچی کی جو اطراف کی سڑکیں ہیں وہ کھلی رہتی ہیں ٹرافک جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کچھ لوگوں کو مسائل کا سامنا رہا ہوگا کچھ لوگ مسائل کا سامنا کر رہے ہوں گے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میں اس پر گیا ہوں جب بلکل ہرچیل جو ہے وہ فری اور آن ہو ہو سکتا ہے جب آپ وہاں سے گزر رہے ہو تو ٹیموں کی عام ضرفت ہو اور اس کے بعد جو ہے آپ کو وہاں پر ٹرافک میں کچھ دیرے کھڑا ہونا پڑا ہو آپ کو بڑی خفت کا سامنا کرنا پڑا ہو آپ جو ہے وہ کوئکلی کہیں جانے کے لیے اپنی گھڑی دیکھ رہے ہو آپ لیٹ ہو گیا ہو is it possible جو میں بات کر رہا ہوں وہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے اپنے تجربات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں نے فیل کیا ہے جو میرا مشاہدہ ہے وہ میں یہاں پر اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو بہرحال میں یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے اس بات کی امید ہے جب نیشنل سٹیڈیوم کراچی کراچی I think 28th کو میچ ہے سنڈے والے دن کراچی ورسز لاہور دو روایتی حریفوں کے درمیان جب میچ ہوگا وہ بھی جناب جب سٹیڈیوم میں بیٹھ کر میں نے سنا تو اس کو سننے میں بڑا مزہ آیا تو بہرحال تماشائیوں کے بغیر کرکٹ نہیں ہوتی اور تماشائی نہیں آئے میدان میں تو پھر کرکٹ کا مزہ نہیں ہوتا اور ہم نے جو پاکستان سپر لیگ کے نیشنل سٹیڈیوم کراچی یا کدافر سٹیڈیوم میں ہمیں آج دیکھے ہیں وہاں پر کراؤڈ جو ہے صحیح معنیوں میں ماحول بناتا ہے تو بہرحال آپ کرکٹ کی جان ہے آپ کرکٹ کی شان ہے اور آپ اگر سٹیڈیوم نہیں آئیں گے تو مزہ نہیں آئے گا فیلال جناب آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ کی آرہ کا منتظر ہوں گا آپ کے ساتھ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اجازت دیجئے اللہ نکے بارے